دیکھو ہر راحت اللہ نے جنت میں رکھ دی ہے ہر مزہ ہر مزہ لیکن یاد رکھ دی ہے اس کی یاد میں رونے کا مزہ جنت میں نہیں پاؤ گا اب کروڑوں سال زندہ رہو گے ایک آنسو بہانا چاہو گے نہیں نکلے گا ایک آنسو نہیں نکل سکے گا یہاں تنہائی میں اس کے لیے تڑپنے اور رونے کا جو مزہ ہے نہ وہ عورت میں ہے نہ شراب میں ہے نہ تخت میں ہے نہ ملک میں ہے نہ مال میں ہے اس کے لیے رونہ ہوئے 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 اس کے لیے جذبے قربان کا اپنے جذبات پہ چھوڑی چلان امام احمد بن حنبل بہت مشکت گزار کے دنیا سے گئے ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے اور وقت کے بادشاہ نے بہت ان کو پٹوایا ان کے خون و خون ہو گئے انتقال کے بعد جو اللہ جب انتقال کے بعد ایک دوست کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے مجھے کھڑا کیا وہ کہا احمد تم نے وہ کھوڑے کس کے لیے کھائے تھے کہا اللہ میں نے تیرے لیے کھائے تھے سبحان اللہ یہ لذت جنت میں نہیں ملے جوانے کی لذت پاؤ گے میاں بی بی کی لذت پاؤ گے کھانے پینے کی لذت پاؤ گے زندگی کی لذت پاؤ گے خوشیوں کی لذت پاؤ گے لیکن اس کے لیے رونے تڑپنے کی لذت نہیں پاؤ گے اللہ میں نے تیرے لیے تو اس پر فرمان لگے میرے اللہ نے کہا کہ احمد ہاں 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 ہم جانتے ہیں تم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا جنت والے تو مرنے کے بعد میرا دیدار کریں گے میں تمہیں ابھی سے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے دکھا دوں چل میرا دیدار کرتا رہے کیا مطلب اس کے لیے پیچھے ہٹ اس کے لیے جو میں نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ ہم کس لیے جی رہے ہیں ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے وہاں سے میں نے بات کیا ہے ہمارا جینہ مرنہ اللہ کے لیے اب اللہ کے لیے جب اللہ میرا جوب والے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ گھڑیاں ایک گھنٹ آگے کر لیں اب ایک گھنٹہ پیسے کر لیں اب یہاں آپ جا رہے ہیں اب یہاں چلے گا آپ کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا اس سے وہاں ہو گیا آپ چپ کر کے جاتے ہیں اور اس کو پرداشت کرتے ہیں فیس کرتے ہیں جو کہ پروفیٹ آ رہا کچھ نفع آ رہا ہے میں اس زندگی میں اپنے اللہ کو رازی کرنے کے لیے پیدا ہوا میری منزل اللہ ہے میرے جذبے نہیں میری خواہشات جیسے خواہش پوری کرنے کی لذت ہے اللہ کے لیے خواہش کو قربان کرنے کی لذت پر کروڑوں لذتیں قربان کی جاسبیات جیسے اپنی مند کی مراد پالینے کی لذت اپنی مرادوں کو اللہ کے لیے کھو دینے کی لذت اس سے کروڑ گنا زیادہ یہ لذت آپ کو جنت میں نہیں لیکھی راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا ضرورت مندوں کی جا کے مدد پرنا اللہ کے لیے زلیل ہو جانا اللہ کے لیے چھوٹا پڑ جانا اللہ کے لیے معاف کر دینا یہ جنت میں کہاں ملے گا جونکہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں نہ ہمیں خرچ کرنے کا سلیکہ ہے نہ معاف کرنے کا سلیکہ ہے اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا ہے مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اپنے شوق بدلو یہ انٹرنٹینمنٹ جنت میں نہیں ملیتے کہ اللہ کے لیے آزمی تڑ پر آو اللہ کے لیے جنید بغدادی جنید بغدادی بیت اللہ کا تواق پر رہتے رات ایک لڑکی جوان تواف کر رہے اور زور زور سے یہ شیر پڑ رہے اول حب ان یخفاب کن قد کتمتو فأسبح عن دی قد انا خوطنبا ایذا اجتت شوق ہام قلبي بذکیه وان رمت من حبیبی قربا من حبیبی تقربا یبدو فأفنا ثم احیاء لکھو ویسعدنی حتی علی الظبع اتربا کان سے ترلیم کرو میں نے اپنے دل کو بہت بچایا لیکن محبت نے آگے دیرے ڈاڑھی دیئے اور میرے پورے دل پہ قبضہ کر لیا میں نے تو بہت چھپایا چھپنا سکتا بہت ہیلے وہانے کیے پر میں چھپا نہ سکتا بعد ان ہوا کا سبرتا ام لم تصبرا و بکا کا علم یجر دمعو کا اوجرا امر الفعاد لسانہو وجفونہو فکتمنہو و کفا بجسم کا مخدر جب مجھے وہ یاد آتا ہے جب میرا شوق بڑھتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی جب میں اس کا قرب چاہتی ہوں اس کے قریب ہونا چاہتی ہوں تو اپنا آب میری اوپر ظاہر کر دیتا ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں مر جاتی وہ پھر مجھے زندہ کرتا ہے پھر مجھے اپنا قرب دیتا ہے اور میری رگ رگ میں اپنے عشق کو پھیلا دیتا ہے جنید بغلادی ایسے غلی اللہ وہ کرنے کے اوہ بچی ہوش کر شرم کر کیا پڑھ رہی ہے کہاں پڑھ رہی ہے وہ بھی اس بچی کو نہ پہچان سکتا ہے تو انہیں ایسے دیکھا جنید بدگمان نہ ہو جس کے عشق میں تُو نید چھوڑ کے آیا ہے اسی کے عشق میں میں بھی نید چھوڑ کے آیا ہے پھر کہنے لگی کس کا تواف کر رہے ہیں کس کا تواف کر رہے ہیں وہ کہنے کے بیت اللہ کا تو زور سے ہنسی اور یوں آسمان کی طرح موٹھا کے کہنے لگی میرے مولا کیسے تیرے دیوانے لوگ ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا تواف کرتے ہیں جنید کہتا ہے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا ہوش آئے تو لڑکی جا چکا یہ مزہ جنت میں نہیں ملے گا ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے یا اللہ تو کہتا ہے جنت میں نماز نہیں ہوگی تو نماز کے بغیر جنت میں جی کیسے لگے یہ سجدے یہ روزوں کی بھوپ کی شدت پیاس کی شدت یہ اللہ کے لیے خواہشات کو قربان کرنا اللہ کے لیے جذب قربان کرنا یہ نعمت اللہ کی قسم بہت بڑی ہے یہ یہیں ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی اپنے لیے جینہ چھوڑ دو اس کے لیے جینہ سیکھو جس نے جینہ دیا ہے اس کے لیے مرنا سیکھو جس نے مرنا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اس کی خوشی پر اپنی خوشی قربان کرو اس کا مزہ چکھو غصہ نکالنے کا مزہ تو روز چکھتے ہو غصے کو برداشت کرنے کا مزہ چکھو یا اللہ تیرے لیے عزتوں کے دھونڈنے کے مزے لیتے ہو ایک تو آپ کے گھر جنت بن جائیں گ گھروں میں ٹینشنیں پھیلی ہوئیں ہیں کوئی بڑی وجہ نہیں ہے صرف معاف کرنا نہیں آتا درگزر کرنا نہیں آتا جھکنا نہیں آتا نہ کوئی جیدادوں کے مسئلے ہیں اور نہ کوئی بہت بڑے جھگڑے ہیں صرف جھکنا نہیں آتا معاف کرنا نہیں آتا سہنا نہیں آتا درگزر کرنا نہیں آتا اور کوئی لڑائی نہیں تو زندگی انیس سو بیاسی سے میں یورپ میں آ رہا ہوں اور اپنے ملک میں بھی دیکھ رہا ہوں جو گھروں میں آگے لگی ہے خاندان بکھر رہے ہیں رشتے پوٹ رہے ہیں کہیں کہیں کوئی جینور مسئلہ ہوتا ہے کوئی جیداد ہے یا کوئی بڑا جھگڑائے لڑائی ہر جگہ ورسہ ناک کا مسئلہ ہے کہ میں نیوہ نہیں پیسکتا تم اللہ کو بیش میں لاکھوں کو یا اللہ یہ دیکھ میں تیرے لیے ضلیل ہو رہا ہوں پھر اس کا مزہ لے کے دیکھ ہاں 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 اس ذلت میں بھی وہ مزے ہیں کہ ساری عزتیں قربان ہو سکتے ہیں اس معاف کرنے میں وہ مزے ہیں کہ سارے بدرے قربان کیے جا سکتے ہیں اس خرچ کرنے میں وہ مزے ہیں کہ سارے بینک بیلند اس پر قربان کیے جا سکتے ہیں بیہ ایام کی تلخیق و بیہنس کے ناصر رم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھا